محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام اسلام ان کے سامنے پیش کروں میں وہاں پہنچ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا اتفاقا ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا بھر کر میرے سامنے آ بیٹھے اور ہلکا بان کر کھانے کے ارادے سے بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے آؤ صدی تم بھی کھالو میں نے کہا تم غضب کر رہے ہو میں تو ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام کرتے ہیں تب تو وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا پوری بات کہو تو میں نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خنزیر اور خون کا گوشت اور جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو سورہ مہایدہ آیت نمبر تین صدی بیان فرماتے ہیں میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا لیکن وہ ایمان نہ لائے ایک دن جب کہ میں سخت پیاسا ہوا اور پانی بالکل نہ ملا تو میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا پیاس کے مارے میرا برا حال ہے تھوڑا سا پانی پلا دو لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا بلکہ کہا ہم تو تجھے یوں ہی پیاسا تڑپا تڑپار کر ماریں گے میں غمناک ہو کر دھوم میں تبت ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل موں میں ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا اتفاقا میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیترین جام لیے ہوئے اور اس میں بیترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز لیے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دے دیا میں نے خوب پیٹ بھر کر اس میں سے پیا پھر میری آنکھ کھل گئی تو اللہ کی قسم مجھے مطلق پیاس نہ تھی بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی یہ لوگ میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہنے لگے آخر یہ تمہارے قوم کا سردار ہے تمہارا میمان بن کر آیا ہے اتنی بے رکوی ٹھیک نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دیں چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس کچھ لے کر آئے میں نے کہا مجھے اب کوئی حاجت نہیں ہے میرے رب نے کھلا پھلا دیا ہے یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیر دکھایا اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے موسیقی